بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ چینل یونی ٹریول اور میں ہوں حافظ محمد طاہا آج آپ کے لئے بہت زبردست دو تین خبریں آج کی اس ویڈیو میں شامل کر رہا ہوں اس کے علاوہ آخر میں ایک سوال ہے وہ بھی شامل کروں گا تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو یقیناً یہ آپ کو پسند آئے گی اس کو اپنے دوستوں ساتھیوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ جو تازہ اپ ڈیٹس ہیں یہ تمام دوستوں ساتھیوں تک پہنچ سکے اور آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو بہ آسانی مل سکے تو آتے ہیں اپنے ویڈیو کی جانب تو سب سے پہلے جو گزشتہ تین چار روز پہلے سترہ دسمبر کو لاہور میں حج کانفرنس منقید کی گئی تھی اس میں جہاں بہت سے مختلف ایجنڈوں پر مختلف سوالات پر مختلف سہولیات پر اور مختلف تجاویز پر کام کیا گیا زہر بحث آئیں اور اس کے بعد مولانا مفتی عبد الشکور نے ایک خاص بیان جو پیش کیا وہ نہایت اہم ہے اور نئے حجاج جو اب حج دو ہزار تئیس کے خواہش مند ہیں ان کے لیے اس میں بڑا ہی زبردست ایک پیکج انہوں نے اناؤنس کیا ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ گزشتہ سال چونکہ کرونا کے باعث نسبتا ہمیں کم کوٹا ملا تھا اور سعودی عرب نے صرف اسی ہزار کے قریب ہمارے افراد کو حج کی سعادت دی تھی اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس موقع پر قریباً دس لاکھ کے اخراجات فیکس بتایا جا رہے تھے جو ہم نے مختلف معاملات اور مختلف لیول پر جا کر اس کو کم کرایا اور یہاں تک کہ ہم پہلے سات لاکھ پلائے اور پھر ساڑھے چھ لاکھ سبسیڈی بھی دلوا کے ساڑھے چھ تک لے آئے اور اب امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز اس سے بھی کم کریں گے ان کا کہنا تھا کہ میری ذاتی خواہش ہے کہ تمام حجاج کرام کو جتنا ممکن ہو سکے ان کی خدمت کی جائے ان کو با سہولت حج کرایا جائے اور ان کے اخراجات کو بھی کم کیا جائے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انشاءاللہ العزیز اس مرتبہ ہمیں چونکہ پورا کوٹا ملا ہے تو اس لیے ہم حجاج کی زیادہ خدمات ادا کر سکیں گے وزارت مذہبی امور حج و عمرہ کی جانب سے ایک اور خبر بھی سامنے آئی ہے جتنے بھی ٹور اپریٹرز اور عمرہ ٹور اپریٹرز تھے ان کی نئے سرے سے ایگریمنٹ ہو گئی ہے وزارت مذہبی امور کے ساتھ ان کا ایگریمنٹ کر دیا گیا ہے اور یہ تقریباً دو سو سنتیس مختلف کمپنیز ہیں اور یہ اب ویریفائیڈ اور آئندہ سے خدمات بہترین طریقے سے سر انجام دیں گی ساتھ ساتھ ان کو یہ وارننگ دی گئی ہے کہ وہ اپنے پروائیڈ کردہ سہولیات یعنی جو وہ پیکج میں شامل کردہ جو سہولیات ہیں ان کو پوری طرح نبھائیں اور وہ سہولیات اسی طرح تمام عمرہ ظاہرین کو ملنی چاہیے جس طرح آپ اپنے پیکج میں اناؤنس کرتے ہیں اس میں کسی قسم کی کوتہ ہی کو برداشت نہیں کیا جائے گا سوال یہ تھا کہ ایک بہن لسیمہ فاطمہ انہوں نے کیا ہے کہ کیا میں حج پہ جا سکتی ہوں جبکہ میری عمر 38 سال ہے اور میرے ساتھ کوئی ایسا نہیں ہے جو میرا محرم ہو سکے یعنی میرے ہزبن نہیں ہیں میرے بھائی نہیں ہیں تو میں کیسے جا سکھوں گی تو بہن آپ ایسا کریں گے کسی بزرگ اپنے جو 70 سال سے زیادہ عمر کے والدین میں سے یا اور کوئی ایسے جو جا رہے ہیں قریبی اور جو محرم بھی ہوں یعنی چچا اور مامو یا والدین میں سے تو ان کے ساتھ بحیثیت ایک مددگار کے آپ جا سکتی ہیں اور ان کے قبر میں اپنا حج پروگرام بنا سکتی ہیں یقینا یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں اس کو اپنے دوستوں ساتھیوں تک پہنچائیں اور چینل کو سبسکرائب کریں اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ